اگر اس طرح یہ سراغ یہ کیا بات ہے کیا موجر ہے ایسا یہ دیفرنٹ کیوں ہے اس میں سراغ بھی لگے ہوئے ہیں تو پھر یہ پکیں گے کیسے عام ہم جو پکنگ دیکھتے ہیں وہ وڈن باکس میں وہ والی جو آپ کو یہ والی نظر آ رہی ہے اس طرح کی پکنگ ہوتی ہے لیکن یہ دیفرنٹ کیوں ہے اس کے بارے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی ویورز میں ہم سلیم فانو آپ دیکھ رہے ہیں نچ ویلوگز اس شورٹ سی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ عام کو ایکسپورٹ کیسے کرتے ہیں لیکن مرحل سے اس کو گزارتے ہیں تو یہ شورٹ سی ویڈیو ہے اس وقت میں موجود ہوں باہولپور کے تاریخی شہر پوچھریف میں اور اگر آپ نے کبھی وزٹ کیا ہو اس تاریخی شہر کا تو میں آپ ایک مشہور مکبرہ ہے بی بی جواندی کا اس کے سامنے یعنی اس کی مغرب سائٹ میں سامنے ایک باغ آپ کو نظر آئے گا میں اس وقت وہاں پہ موجود ہوں تو یہ دیکھیں ایکسپورٹ کویلٹی ہے یہ وڈن باکسز کی بجائے یہ گتے کی پیکنگ میں ہیں اور اس پیکنگ کے اندر سراخ ہیں اس کو سراخ کیوں رکھے گئے ہیں تاکہ یہ جاتے جاتے عام پک نہ جائے یہاں سے اس کو بھیجیں گے کراچی کراچی وہاں پہ پھر یہ واش ہوگا ایک پروسیسنگ پلانٹ سے اس کو گزاریں گے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کی پیکنگ ہوگی ج جو کہ ایک جو بھی کمپنی اس کا پیک کرے گی وہ اپنے برینڈ کا نام اس نے رکھا ہوگا اس میں نہیں پیکنگ ہوگی اس کی یہاں سے دیکھیں ایکسپورٹ کویلٹی ہے اس کا وزن پندرہ سے سولہ کلو تقریبا ہوتا ہے جو یہاں سے مجھے معلومات ہوئی تو یہ یہاں سے جائے گا یوکے اور یووے یعنی کہ دوبائی عرب امراض وغیرہ اس کو بھیجیں گے اس کے بعد یوکے بھی بھیجتے ہیں تو پاکستانی عام پتہ ہے آپ کو یہ پاکستانی مہنگو جو ہے پوری دونیا برمی مش ایکسپورٹ کویلٹی ہے یہ دیکھیں اب یہ پیکنگ ہو رہی ہے یہ کل تک یہ چلا جائے گا یعنی کل صبح تک اس کو بھیجا جائے گا کراچی وہاں سے پھر آگے جو پلانٹ ہوگا پروسیسنگ پلانٹ وہاں سے دو تین مرحیل میں گزر کے پھر یہ آگے جائے گا یوکے اور یوے ای تو یہ ہیں مرحیل ویورز پاکستان میں پاکستان سے ایکسپورٹ کیسے کرتے ہیں ویورز اگر یہ شورٹ سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو کر لیجئے سبسکرائب تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دیکھتے رہیے نیچر و لوگ